بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹورنٹس کو ارگنیزیشنل بیہیوئر کے اس ویڈیو لیکچر میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی ریفنیشن پہ جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اس کے بعد مختلف ناموں اور ٹریٹس کے بارے میں پڑھیں گے سو بگ فائب پرسنالیٹی ٹریٹس از اجسٹڈ ٹیکسونمی اور گروپنگ آف پرسنالیٹی ٹریٹس یہ ایک کلاسیفیکیشن سسٹم ہے یا گروپنگ ہم کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کی جو شخصیات ہے مختلف جو ہماری ٹریٹس ہے ان کو مختلف گروپس میں کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کٹیگرائز کیا گیا ہے یا کلاسیفائی کیا گیا ہے پانچ اس سے کٹیگریز بنائے گئے ہیں انہیں کہتے ہیں بگ فائب پرسنالیٹی ٹریٹس اٹھ وز ڈیوائیڈ پڑھٹ ان نائنٹین ایٹیز ونہ سٹیٹسٹیکل ٹیکنیک کال فیکٹر اینالیسز واز اپلائیڈ پرسنالیٹی سرویڈیٹا اب یہ کب ہوا نائنٹین ایٹیز میں مختلف سامپلز لے گئے ہیومن سامپلز لے گئے اور ان کی پرسنالیٹی کے حوالے سے ڈیٹا کالیکشن کی گئی ایک سرویڈ کانڈکٹ کی گئی ان کا پرسنالیٹی ڈیٹا گیدر کیا گیا اور اس پر ایک سٹیٹسٹیکل ٹیکنیک اپلائیڈ کیا گیا جس کا نام ہے فیکٹر اینالیسز یہ ایک سٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے یہ اپلائیڈ کیا گیا اور اس سٹیٹسٹیکل اینالیسز کی ریزلٹ میں ہمیں پانچ قسم کی مختلف پرسنالیٹیز سامنے آئی اور ان کو کہتے ہیں بگ فائب پرسنالیٹی ٹریڈز ان کو فائیف فیکٹر موڈل سے بھی جانا جاتا ہے ایف ایف ایم شارٹ فارم ہے ابریویٹڈ فارم ہے فائیف فیکٹر موڈل اور اسے اوشن موڈل بھی کہا جاتا ہے اب یہ اوشن وہ دریا سمندر والا اوشن بلکہ دس اوشن is also an abbreviated فارم آف فائیف ورڈ او stands for openness c stand for conscientiousness e stand for extraversion a stands for agreeableness and n stands for neuroticism one by one ان کو پڑھیں گے سب سے پہلا ہے openness so openness to experience اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ inventive ہے یا curious ہے وہ consistent ہے consistent ہے یا cautious ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ وہ کتنا نئی چیزوں کو welcome کرتا ہے experience کرتا ہے نئی چیزوں کو ٹھیک ہے جی novelty کی طرف جاتا ہے fascinated ہے تو اسے کہتے ہیں openness یا کتنا openness کسی بندے میں زیادہ ہے کتنا کم ہے نئی چیزوں کی طرف رجحان ہمارا کتنا ہے زیادہ ہے یا کم ہے یہ آتا ہے ہمارے openness میں تو یہ openness ہی determine کرتی ہے کہ ہم inventive ہے کہ curious ہے the openness to experience dimension addresses range of interests and fascination with novelty ہم نئی چیزوں میں کتنا interested ہے کتنا اس کی طرف fascinated ہے تو اگر زیادہ ہے تو ہم open ہے یا more open ہے openness ہم میں ہے اگر نئی ہے ہم ان چیزوں کی طرف interested تو openness ہم میں نہیں ہے تو open personality یا personality with openness and personality without openness extremely open people are creative curious and artistically sensitive those those at the other end of the category are conventional having lack of imagination جو زیادہ open لوگ ہوتے ہیں openness جن میں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ inventive ہوتے ہیں وہ curious ہوتے ہیں وہ نئی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نئی چیزیں experience کرنا چاہتے ہیں جب کہ جن میں openness نہیں ہوتی وہ consistent ہوتے ہیں وہ conservative ہوتے ہیں اور وہ کاشیش مختات ہوتے ہیں پرانی طور طریقے جو ہے وہ apply کرتے ہیں adopt کرتے ہیں دوسرا ہے conscientiousness efficient یا organized versus extravergent extravergent یا careless so the conscientiousness dimension is a measure of reliability a highly conscientious person is responsible organized and dependable those who score low on this dimension are easily distracted disorganized and unreliable اب conscientious کا مطلب کیا ہے جو بندی careful ہوتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے وہ careless ہوتا ہے دوسرا careful ہوتا ہے تو conscientious کا جو level اگر کسی بندے میں زیادہ ہے تو وہ careful ہوگا وہ organized ہوگا وہ dependable ہوگا اس پر ہم rely کر سکتے ہیں reliability اس میں ہوگی جس بندے میں نہیں ہوگی وہ conscientious نہیں ہوگا وہ unreliable ہوگا یا disorganized ہوگا تو conscientiousness کے حوالے ہمارے ہمارے پاس دو قسم کے personalities آتے ہیں ایک وہ جو careful ہوتے ہیں دوسرا وہ careless ہوتے ہیں جو اپنی team member یا family member یا دوسروں کو ساتھ لے جاتے ہیں وہ zیادہ conscientious ہوتے ہیں اور جو صرف خود کی طرف دیکھتا ہے اور باقی چیزوں کو ignore کر کی یا ان کو focus نہیں دیتا وہ less consensus ہوتا ہے تیسرا جو ہے that is extra version extra version ہمیں دو قسم کی personalities کے بارے میں بتاتا ہے extra version trait outgoing یا energetic versus solitary یا reserved دیکھ دو قسم کے لوگ ہوتے ایک کسی team میں بھی آپ دیکھتے ہیں کسی office میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے extra version کے حوالے سے جو extrovert personalities ہوتے ہیں وہ energetic ہوتے ہیں وہ outgoing ہوتے ہیں وہ like interest لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو introvert قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ timid ہوتے ہیں وہ quiet ہوتے ہے وہ timid کا مطلب کیا ہے جن میں lack of confidence ہو that person that can easily be frightened is known as timid person so اب یہاں پر دیکھتے ہیں the extra version dimension captures our comfort level with relationship extra version dimension کیا کرتی ہے یہ ہماری comfort level ہماری relationship کی جانب کتنا ہے the degree of comfort towards the relationship of people is known as extra version okay so ہم کتنا comfort feel کرتے ہیں اپنے job کے ساتھ اپنے relationship کے ساتھ اگر ہم مکمل comfortable ہے تو ہم extrovert ہے extroversion ہم زیادہ ہے اگر ہم نہیں ہیں تو اس personality کو کہتے introvert extroverts tends to timid and quiet جو extrovert ہوتے ہیں وہ energetic ہوتے ہیں وہ gregarious ہوتے ہیں وہ friendly ہوتے ہیں وہ sociable ہوتے ہیں وہ assertive ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ایک انرجی کے ساتھ کرتے ہیں جبکہ introvert خاموش کے سام کے ہوتے ہیں وہ timid ہوتے ہیں وہ reserved ہوتے ہیں تو extrovert جو factor ہے یہ بھی personalities کو define کرتی ہے اور دو قسم کی personalities لاتی ہے اپنے ساتھ آگے ہے agreeableness اب agreeableness دو قسم کی personalities یہ بھی بتاتا ہے اگر زیادہ agreeable ہے تو بندہ friendly ہوگا compassionate ہوگا اگر کم agreeable agreeableness اس میں کم ہے personality میں تو وہ challenging ہوگا وہ خالص ہوگا the agreeableness dimension refers to an individual's tendency to differ to others agreeableness جو dimension ہے یہ ہماری اس tendency کی جانب اشارہ کرتی ہے جس میں ہم دوسروں سے اتفاق کرتے یا differ کرتے ہیں highly agreeable people are cooperative warm and trusting جن لوگوں میں agreeableness زیادہ ہوں گی وہ compassionate ہوں گی operative ہوں گی وہ اپنے task اپنے roles کو organization میں warmly welcome کریں گے اور وہ لوگ trusting ہوں گے لیکن people who score low agreeableness are cool disagreeable and antagonistic اب وہ لوگ جو agreeableness ان میں کم ہے تو وہ cold ہوں گے سرد مہور قسم کے ہوں گے وہ disagreeable ہوں گے اور وہ antagonistic ہوں گے وہ unfriendly ہوں گے آگے ہے neuroticism اب neuroticism بتاتی ہے کہ ہم کتنی sensitive ہے nervous ہے یا کتنی confident اور resilient ہے the emotional stability dimension اس dimension کو کیا کہتا ہے emotional stability dimension neuroticism بھی کہتے ہے اور emotional stability dimension بھی اس کو کہا جاتا ہے taps a person's ability to withstand stress اب ہم stress کے ساتھ کتنا withstand کرتے ہیں اب ہم stress کو کتنے حد تک ignore کرتے ہیں کتنا ہم اس کو digest کرتے ہیں کتنا stress لیتے ہیں یہ neuroticism جو personality threat ہے یہ basically اس کے بارے میں بتاتی ہیں people with positive emotional stability tends to be calm self confident and insecure وہ لوگ جن کے پاس emotional stability ہے emotionally stable ہے تو وہ calm ہوں گے calm کوئی بھی situation ہوتی ہے وہ calmly اس کو فیس کریں گے self confidence ان لوگوں میں ہوں گے اور وہ secure لوگ ہوں گے those with high negative scores وہ لوگ with high negative scores کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو emotionally instable ہیں جن کے پاس emotional stability ہے پر کم ہے وہ nervous ہوں گے وہ anxious ہوں گے وہ depressed ہوں گے وہ insecure ہوں گے ایسے لوگ جن کے emotional stability کم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ nervous ہوتے ہیں ان میں anxiety پائی اور فیل کرتے ہیں تو یہ five personality traits ہے openness ہے conscientious ہے extra version ہے agreeable ہے neuroticism ہے یہ مختلف قسم کی personalities کے بارے میں بات کرتی ہیں تو اگر آپ صرف evaluation کرنا چاہتے ہیں خود کو جاننا چاہتے کہ میری کس قسم کی personality ہے تو ان پانچ باتوں کو ذہن میں رکھیں اور خود کے بارے میں پھڑیں اگر آپ being a boss being a manager being a manager of the organization آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا employee کس قسم کی personality کا حامل ہے تو ان five factors کو ان five personality traits کو یا اس ocean model کو ذہن میں رکھیں اور اپنے employee کے بارے میں آپ جانیں تو یہ اس لئے ہم organizational behavior میں پھتے ہیں ایک چھوٹا سا topic ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہم پھڑ لیتے ہیں that is socialization is a process by which people especially children learn acceptable and unacceptable behaviors for a given environment اب socialization کیا ہے پہلے تو ہم social کے بارے میں توڑا سا discussion کرتے ہیں social کیا ہے معاشرتی social کا مطلب ہے معاشرتی ایک بندہ ہے individual ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گر اپنے ماحول اپنے surrounding میں کیسے perform کرتا ہے کیسے اس میں adjust کرتا ہے that makes that person a social person اب socialization is the process through which that person becomes a part of the society socialization کیا ہے basically یہ process ہے یہ ایک عمل ہے جس میں ایک بندہ ایک society کا part بنتا ہے ایک permanent part بنتا ہے اب جب ہم permanent حصہ بنتے ہے کسی society کا تو اس کی لئے ہمیں ضروری ہے کہ اس society کی اندر adopt کی جانے والی behavior کے بارے میں ہم جانے acceptable کو ہم learn کرے تو جب کوئی بندہ کسی environment کے acceptable اور unacceptable behaviors کے بارے میں جانتا ہے سیکھتا ہے اور وہ اس society کا اس environment کا part بنتا ہے تو اس پورے process کو ہم نام دیتے ہیں socialization کا آئیے اس definition کو ایک بار پھر پڑھتے ہیں chować is a process by which people especially children learn acceptable and unacceptable behaviors for a given environment there is increasing recognition given to the role of other relevant persons groups and especially organizations that greatly influence an individual personality دیکھو اییواتی تک دیگر دیگر موڈیر گرام رو باید ہے چیز رس پیوامید تاکمانی ذیگر ملحفہ دیگر دیگر چیز رسالیunu کلی رسی پکدار اگرام رسی 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 کنیم بگر دیگر اگر قریب ہوشی دیگر دیگر ایواتی سچار کنیم بگر مطورتی ایواتیان بگر تاکمانی وٹی دیگر شدار کلوو اچو باتس میں آرخر ساتھ اماما والدوچانی اور زمانی، ملتی بات لنسالل سوشیدگوو بھیر شوش شوشیدیو وی بھرکتین کا موجود لوضاً روز فرمیتو بھیم بہتیکلو لیکنی ملنید ہے ڈوووووووووووووووووووووووووو بہتے ترمیتو شکتا ہے اب اس پوری دو پرگرپ پھرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو باتیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کی سوشلائزیشن کے بارے میں وہ یہاں پر ڈیٹیلٹ ایکسپلینڈ ہے کیا کہتے ہیں سوشلائزیشن کیا ہے یہ صرف بچوں کے نئی بلکہ ہر ایک بندے کے حوالے سے ہے کہ ہم کسی انوارمنٹ کا حصہ بندے ہیں اور سوشلائزیشن سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں کے گھود میں اپنی ماں سے چیزی سکھتا ہے بیٹھے یہ کرو بیٹھے یہ مت کرو بیٹھے ہمیشہ سچ بولے بیٹھا جھوٹ مت بولے بیٹھا نماز کرو بیٹھا روزہ رکھو بیٹھا غلط کا مت کرو یہ ساری چیزیں اس بچے کو سوشلائزیشن میں رہنے کا اہل بناتی ہے تو سوشلائزیشن کا پروسس شروع ہوتا ہے انفینسی سے جب بچہ انفینٹ ہوتا ہے اور اپنے ماں کے گھود میں وہ چیزی سکھتا ہے ابو کو ابو بولو امی کو امی بولو دادی کو دادی بولو یہ ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں سلولی اور گریجولی جب وہ بچہ بات کرنے قابل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اپنے سبلنگز کے ساتھ سبلنگز کے ساتھ کہتے ہیں بھائی بین کو کہتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے ان سے چیزیں سیکھتا ہے اپنے فیملی کے بارے میں اس کے بعد وہ فیملی ادھر جو فیملی میمبر سے ان سے ملتا ہے فرنڈ سے ملتا ہے اس کے بعد سکول جاتا ہے وہاں پر لوگوں سے سیکھتا ہے اس کے بعد وہ گروپ میں یا سوشل گروپ میں لوگوں سے سیکھتا ہے اور ایڈ ڈا انڈ وہ کسی ارگنائزیشن کو جائن کرتا ہے اور اس ارگنائزیشن میں بھی وہاں کے پیٹرنز اور بیہیوئرز کو سیکھتا ہے اور اس کے اندر کام کرنا یا اس کے اندر زندگی بسر کرنا وہ اپنے لئے ایک لاحمل بناتا ہے تو اس پورے پروسس کو ہم نام دیتے ہیں سوشلائزیشن کا ایک بار پھر یہ ڈیپنیشن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا سوشلائزیشن is a process by which people especially children learn acceptable and ain't unacceptable behaviors for a given environment سوشلائزیشن کیا ہے ایک ایسا process ہے جس میں لوگ یا خصوصی طور پر اب چلڈرن کی discussion یہاں پر اس لیے ہے کہ سوشلائزیشن process for the first time starts with the infancy جب ایک infant بچہ پیدا ہوتا ہے وہ infant ہے ماوس کو سکھا رہی ہوتی ہے تو وہاں سے سوشلائزیشن start ہوتی ہے لیکن یہ رکتی نہیں ہے یہ throughout our life یہ چلتی رہتی ہے تو اس میں ہم کسی environment میں رہنے کے لیے acceptable اور unacceptable behaviors کے بارے میں سیکھتے ہیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں ہمیں ابتداء년 کے لیے اچی طور پر آئی چیز سکتے ہیں من لاکنو چیز سکتے ہیں چیز سکتے ہیں دوچھ سکتے ہیں تم دوچھے گو دوچھے ہوگی موسیقی